اسلام علیکم ناظرین میں آپ کی شیف ایس این جی آج آپ کے لیے شاورما کی ریسی پی لکھا ہی ہوں کافی لوگوں کی فرمائش تھی کہ شاورما بنانا سکھا دیں اس کے کئی پروسس ہوتے ہیں یعنی اس کے لیے پیٹا بریٹ چاہیے چکن ہوتی ہے پھر اس کے سیلڈز ہوتے ہیں اس کا سوس ہوتا ہے اس کا جو سوس ہوتا ہے یعنی تذیقی سوس اور تہنیہ سوس یہ دونوں میں آپ کو سکھا چکی ہوں اور یہ میرے چینل پر موجود ہیں اور لنک بھی آپ کو ڈسکرپچن باکس میں مل جائے گا اس کے علاوہ پیٹا بریٹ چاہیے وہ بھی میرے اس میں لنک موجود ہے میں پہنانا پہلے سکھا چکی ہوں تو وہ بھی موجود ہے اس کے علاوہ آپ کو ویجیٹیبلز چاہیے ہیں میں آپ کو الگ الگ اس لیے دکھاتی ہوں یہ چیزیں کہ آپ کو کنفیوزن نہ ہو یہ جو میں ابھی آپ کو انڈریڈنس بتاؤں گی یہ چکن کے انڈریڈنس ہے تو چلتے ہیں پہلے اس کو بتا دوں میں آپ کو انڈریڈنس یہ ہے چکن 400 گرام ہے یہ ہمارے پاس اور اس کے بعد میں نے یہ دہی لیا ہے دہی تقریباً یہ پانچ ٹیبل سپون ہے لیمون ہے دو ٹیبل سپون میں نے تھوڑا زیادہ لیا ہے میں اس میں چیک کر کے ڈالوں گی پہلے ایک ٹیبل سپون ڈالوں گی کیونکہ دہی کے کھٹے پن پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے اگر مجھے لگے گا کہ دہی میں اتنی کھٹاس نہیں ہے تو پھر میں اس میں اور بڑھا لوں گی ون ٹی سپون نمک ہے ہاف ٹی سپون ڈالجینی پاوڈر ہے ہاف ٹی سپون اجینو موتو ہے فوڈ کلر ہے میں پنچ ڈالوں گی وہ صرف تھوڑا سا کلر کے لیے لساندرک ہے ٹو ٹی سپون لال مرچ ہے ٹو ٹی سپون اور کالی مرچ ہے یہ بھی ٹو ٹی سپون ہے اچھا یہ دونوں چیزیں اگر آپ جیسے بہت سپائسی نہیں کھانا چاہتے تو لال مرچ کم کر دیں اگر آپ سپائسی کھانا چاہتے ہیں تو مرچیں بڑھا سکتے ہیں لیکن اگر یہ بہت ایک نارمل سا ہے کیونکہ روٹی مطلب پیٹا بریٹ ہوگی پھر تذیکی ساوس ہے پھر تہنیا ساوس ہے آپ گارلک ساوس لگانا چاہیں گارلک ساوس لگا لیں یہ سب لگائے جاتے ہیں تو ان میں کیونکہ مرچیں نہیں ہوتی تو اس لیے ہم نے مرچوں کا ریشو رکھا ہے لیکن اگر آپ نہیں چاہتے کسی کو خدا نہ خاصتا کوئی پرابلم ہے یا بچوں کی وجہ سے تو آپ اس میں مرچیں کم کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں میں آپ کو اب پروسس دکھاتی ہوں جی ناظرین ہم یہ تمام چیزیں اس میں شامل کر دیں گے تارچینی پوٹر گیا اجینوں میں تو گیا نمک گیا یہ لال مرچ گئی کالی مرچ گئی لسہ نظرک اور یہ تھوڑا سا فوٹ کلر تھوڑا سا یہ دیکھیں پینچ کے طریق میں نے لیا ہے اور اب میں اس میں ہاف لیمن جوز ڈالوں گے لیمن جوز بڑھا آپ کھٹاس زیادہ چاہے ہیں تو اس کو آپ پورا بھی ڈال سکتے ہیں کوئی ایسا ہو نہیں ہے اس کو ہم دس پندرہ منٹ کے لیے رکھیں اگر آپ کا اس ٹائم کام ہے تو دس پندرہ منٹ نہیں تو آپ ایک دن پہلے بھی لگا کے رکھ سکتے ہیں بلکہ اس کو ایک دن پہلے بھی بنا کے چکن کو تیار کر کے رکھ سکتے ہیں میں آپ کو چکن جب فرائی کرنے کے بعد کا بھی پروسس بتاؤں گی صرف اسے ڈائریکٹ بنا کے اس میں چکن کو اس میں جیسے شاورما والے کاٹتے ہیں ہم اسے اس طرح کاٹنگ بھی لی تو اس سے اس میں بڑا اچھا یہ دیکھئے کتنا اچھا سا اس کا کلر ہو گیا آپ اگر شاورما کی جو وہ روڈ ہوتی ہے اس پر چڑھاوا دیکھیں تو وہ کچھ اسی قسم کا کلر ہوتا ہے مرچیں آپ آج کل تو اوپر سے چلی سوز ڈال دیا جاتا ہے میں تھوڑا سلیگوار شامل کر رہی ہیں یہ دیکھئے اب میں اسے میرے ہیں جو ہم نے میرنیشن کی ہے اس کو میں رکھ دوں گی تقریباً ہافی نور کے لئے اور باقی کا پروسس کروں گی جی ناظرین ہم نے چکن جو شاورما کی میرینیٹ کر کے رکھی تھی اب جو ہم پکا رہے ہیں تقریباً ایک ٹیبل سپون آئل میں نے لیا ہے اس کے لئے زیادہ آئل کی ضرورت نہیں ہوتی صرف اتنا کہ ہمارا جو گوشت ہے وہ پک سکے اتنا اور مینچے لگے نہیں اور یہ اپنے ساری چکن اس میں شفٹ کر رہی ہوں اب میں اس کو کلر چینج ہوگرنے تک پکاؤں گی جو پانی ہے دہی کا پانی وہ خوش کروں گی چکن کیونکہ مسالہ لگی رکھتی تھی تو جائے کی باتیں میرینیٹ کی مسالہ اس میں شکریہ جزت ہو گیا اور اب صرف اس طرح میں دہے دیکھیں پکنا شروع ہو گیا اور میں اسے تیل سی آنچ پہ کیونکہ میرینیٹ کر کے رکھنے کیونکہ یہ فائدہ ہوتا ہے اس کی طرح ٹینڈر ہو جاتی ہے چکن کلر چینج کر دیا اب میں اس کا جو پانی اس میں ہے دہی کا اس کو خوش کروں گی اور پھر میں آپ کو دکھا ہوں یہ دیکھیں ناظرین اس کا پانی خوشک ہو گیا ہے اور پہلے شروع میں میں نے تیز آنچ آپ کے سامنے تیز آنچ پہ ہی اس کو کیا تھا اور اب تقریب مزید پانچ منٹ کے اندر یہ بلکل دیکھیں خوشک ہو گئے اور اب میں اس کا چھولہ بند کر رہی ہوں اس کے بعد چکن ہے اور میں آپ کو اس کو ریپ کرنے کا طریقہ بتاؤں گی جی ناظرین اب ہم شاورما کو ریپ کرنے کے طرف آئے ہیں یہ پیاس ہے بہت باریک نہیں بہت موٹی نہیں لنبی لنبی کٹ لیں بند گو بھی ہے میں نے اس کو چورٹ کر لیا ہے چمارٹر ہے لمبے چکن آپ کے سامنے میں نے بنائی ہے اب یہ ہیں سوسیج یہ ہے گارلک سوس یہ چزی کی سوس ہے اور یہ تہہیہ سوس ہے اب میں ان کو تینوں کو ملا کے میں ایک پیس تیار کر لوں گی کیونکہ اس میں الگ الگ چیز نہیں ڈالتے بلکہ ایک ہی سوس ہوتا ہے تو ہم اسے ایک ہی جگہ تیار کر لیں گے اس طرح مکس کر کے تینوں سوس بنانا میں سکا چکی ہوں ڈسکرپشن باکس میں ان کا لنک موجود ہے آپ اس میں سے دیکھ کے اور یہ سوس گھر میں تیار کر سکتے ہیں تو یہ تیار ہو گیا اس کے علاوہ یہ فیٹر بریڈ ہے جو میں نے ابھی ابھی تیار کیا ہے دیکھئے اس میں سے دھوا بھی نکل رہا ہے گرم گرم ہے تو چلتے ہیں اب میں اس کی ریپنگ دکھاتی ہوں سب سے پہلے میں اسی پہ آپ کو میں دو تیار کروں گے پھر اس کو ہم تھوڑا سا ٹوست کریں گے چولے پہ تو پین پہ پہلے میں نے تھوڑی سی بند کو بھی ڈال دی پیاس یہ اپشنل ہے جتنا آپ لوگ زیادہ پسند کریں تو زیادہ ڈال سکتے ہیں کم پسند کریں کم ڈال سکتے ہیں لیکن یہ اس میں ہوتی ہے اس کے علاوہ اب ہم اس میں چھکن ڈالیں گے یہ دیکھیں اس طرح کر کے کیونکہ یہ ہم نے لمبے لمبے کاٹے ہوئے تھے اس طرح کر کے کاٹے تھے لمبے لمبے سٹرپس تھے جو بازار میں شاورما ہوتا ہے وہ اسی میں اسی طرح لمبے لمبے سٹرپس کٹتے ہیں جب وہ اس میں سے اس کی روڈ میں سے کاٹتے ہیں یہ ہو گیا اب اس پہ جائے گا یہ سوس یہ آپ تھوڑا پتلا کرنا چاہیں تو پتلا کر سکتے ہیں میں اتنا پتلا نہیں پسند کرتی وہ بہ بھی جاتا ہے یہ دیکھیں اس میں اچھی طرح چکن کے اوپر ہم پھیلا دیں گے اور اب ہم اس کو اس طرح ابھی میں یہ ریپ نہیں کروں گی میں جب چولے پہ رکھوں گی تب میں آپ کو دکھاتی ہوں کیونکہ یہ ابھی سے میں ریپ کروں گی تو یہ دوبارہ کھل جائے گا ہمیں دوسرا تیار کر لیتی ہوں اسی طرح اور پھر میں آپ کو چولے پہ دکھاتی ہوں ہمیں دیکھیں یہ دیکھیں اس طرح ریپ کر دیا جی اگر کچھ کو کھانے کو ابھی فوراں دینا ہے تو اس طرح بنا لیں کہ اس کو تھوڑا سا پہلے پیپر کو ادھر سے سائٹ سی یہ جو پیپر میں نے ادھر موڑا تھا جو ٹوفی کی طرح اس کے بجائے آپ اس کو یہ دیکھئے یہ شاورما تیار ہو گیا یہ آپ کا کسی کو پارسل دینے کے لیے ہو گیا تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ریسیپی پسند آئے گی پسند آئے تو ضرور لائک کیجئے شیئر کیجئے میرے چینل کو سسکرائب کیجئے شیئر کیجئے آگے لوگوں کو بتائیے یہ ایک صدقائے جاریہ ہے کسی کو اچھی چیز بتانا چاہے وہ کھانا ہی کیوں نہ ہو تو ضرور بتائیں اور ہم جب بھی کسی کی بتائیوی چیز کو بناتے ہیں تو اس کے لیے دعا کرتے ہیں آپ بھی دعا کریں میرے لیے تو انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکس ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ مرحظ